بسم اللہ الرحیم بارملا کی بات کریں بانڈی پرہ کی بات کریں کوپارہ کی بات کریں اسلامباد کی بات کریں کوئی بھی نارت کشمیر سانٹر کشمیر ساتھ کشمیر ایسے ویڈیو وادل ہو رہے ہیں جن میں ویکسین کرنے کا انکار کیا جا رہا ہے یہ ویکسین کرنے کے لئے لوگ کیوں نہیں تیار ہیں اس کا مدہ اور مقصد کیا ہے یہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں سرکار فیڈ ہو چکی ہے کہ وہ وشواس لوگوں کو نہیں دے پا رہی ہے کہ ویکسین اگر پوری آدم نہیں کیا ہم لوگ ویکسین سے کیوں ڈرتے ہیں ویکسین ہمارے کوم کشمیری کوم کیوں نہیں کر رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے سرکار فیڈ ہو چکی ہے سرکار ناکامیاب ہو گئی ہے کیونکہ یہ کمنسنس ہے اگر سرکار توجہ دیتے ہیں تو لوگوں میں دہشت کیوں ہیں آج ایک بہن کا وارد ویڈیو ہوا جس میں وہ ویکسین سے انکار کر رہی ہے یہ انکار کیوں کر رہی ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے آپشن ون کفارہ کی بہت علاقوں میں جو ویڈیو وارل ہوئے ویکسین کے مطابق اور ویکسین کرنے کے لئے لوگ تیار نہیں ہیں یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں سرکار فیل ہو چکی ہے سرکار توجہ نہیں دے رہی ہے کیونکہ کچھ لوگوں سے میں نے بات کی آپ لوگ ویکسین کیوں نہیں کرے انہوں نے کہا کہ ہمیں بروحصہ نہیں ہے سرکار پہ جو بھی سرکار وعدے کرتے ہیں وہ ہر ناکامیاب ہو رہی ہے ناکام کیوں ہو رہی ہے اگر وعدوں کشمیریوں قوم کے ساتھ وعدے بہت کیے گئے لیکن ان وعدوں میں اترنے میں سرکار فیل ہو چکی ہے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں آج بھی ایک ویڈیو وارل ہوا بارم اللہ سے جس میں وہ ان کا جو خاند ہے ان کو ویکسین کیا جا رہا ہے لیکن وہ جو لڑیز ہیں وہ تو بالکل انکار کر رہی ہے ان حیلت والوں کو جو حیلت سنٹر والے ہیں کس علاقے سے وہ تھے وہ بالکل ویکسین کر رہے تھے لیکن وہ انکار کر رہے تھے ہم ویکسین نہیں کریں گے یعنی کل ملاکے وہ لوگ بھی دکا مکی کر رہے تھے اس بات پہ مجھے ویکسین نہیں کر رہے اور میڈیکل والے یہ کہہ رہے ویکسین کرنا بہت ضروری ہے ہم اب کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے میرے نظر سے میرے ذہن سے ہم سرکار کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ اگر سرکار کے ہم بات کر رہے ہیں سرکار ان چیزوں میں آہرے ہاتھوں نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو پروسہ سرکار سے اٹھا جو بھی وعدہ سرکار نہیں کیا آج تک میں جمہ کشمیر کی بات کروں بلکل ناکامیہ ہوئے فیض ہو چکے حکمران بھی اور یہاں کی ال جی بھی فیض ہو چکے کیونکہ حقیقت اور عملی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں گے زمینی سطح پر لوگ دہشد میں کیونکہ اگر ورس جو کرونا ورس ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک طرف بیماری ملایا گیا ہے جو لوگوں نے ہمیں بتایا ہماری نیوز ایجنسی کو بتایا سپیشل نیوز ایجنسی کو ہمیں بروسہ سرکار پر نہیں ہیں اب سرکار کو یہ کس طریقے سے دیکھنا سرکار کو اس پر تائی کرنا ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے موٹویٹ کریں گے لوگوں کو کس طریقے سے یقین دلائی رہیں گے کہ نہیں اس میں کچھ ملا نہیں ہے جو افعائیں بھی بازہ گذر ہو چکی تھی کہ سرکل دو سال کے بعد اس شخص کا ڈیتھ ہو سکتا ہے جو یہ ویکسین کرے گا لیکن ایسا کچھ یہ نہیں ہے ہماری بھی عدبن سے گزارش ہے لوگوں سے وہ ویکسین کریں ویکسین ایک سیف انسان کے لئے اگر ہم ویکسین نہیں کرے ہمیں ہو سکتا بھی ہمیں ہی خرابی ہو سکتے لیکن لوگ کیوں نہیں مارے لیکن لوگوں کو ایک وشوا جلوانا ہے لوگوں ایک یقین جلانا ہے کہ نہیں اس میں کوئی ملاؤٹ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو وشوا سی اٹھ گئے سرکار سے یا حکمرانوں کی طرف سے جو بھی وعدی کیے گئے ان وعدوں میں سرکار فیل ہو چکے ہیں سیپیشن نیوز آئیجنسی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ سلام علیکم